اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْفَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت على سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید یہاں سے ایلہ کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے مختصرا ایلہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بیوی کے پاس جانے یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کرنے سے چار مہینے کی قسم کائے یا چار مہینے سے زائد کی قسم کائے یا کسی مدت کا تعیون کیے بغیر قسم کائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ یا تو یہ چار مہینے پورے ہونے سے پہلے پہلے اپنے بیوی کے پاس جائے گا اور اپنے قسم کا کفارہ دے گا اور اگر چار مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی یہ ہے ایلہ اس سے کم چار مہینے سے کم اگر کسی نے قسم کائے ایک دن دو دن یا مہینہ دو مہینے تو اس کو پورا کرے گا یا اگر پورا نہیں کیا تو اس کا پھر کفارہ دے گا یہ حکم بیان ہو رہا ہے لِلَّوِينَ ان لوگوں کے لیے یُعُلُونَ مِن نِسَائِهِمْ جو اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھاتے ہیں تَرَبُّسُ اَرْبَعْتِ اَشْهُرُ ان کے لیے انتظار ہے محلت ہے چار مہینے کا یعنی مدت جس کی جس کا اختتام جس کا سب سے زیادہ درج مدت سب سے زیادہ مدت وہ چار مہینے ہے فَإِنْ فَاعُوتُ وَگَا اِنُوْنَوْنِ رُجُوع کر لیا اپنے قسموں سے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے یعنی جو انہوں نے قسم کھایا اپنے اوپر ظلم کیا اپنے بیوی کے ساتھ ظلم کیا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا عظم کر لیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی اگر رجوع نہیں کیا تو ظاہر بات انتظار کرے گا اور بیوی طلاق ہو جائے گی وَالْمُطَلَّقَاتُ چونکہ یہاں طلاق کا ایک گونہ ذکر ایلہ میں آیا تو طلاق کا تفصیلی بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس لئے اس کو غور سے سنیے وَالْمُطَلَّقَاتُ اور جن عورتوں کو طلاق ہو چکی ہو یَتَرَبَّسْنَ اس میں یہ قید یاد رکھے کہ وہ عورتی جن کو طلاق ہوئی ہو لیکن طلاق سے پہلے ان کے ساتھ ہمبستری ہو چکی ہو کیونکہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح کے بعد ہمبستری نہیں ہوئی ان کا حکم الگ ہے وہ آ رہا ہے بعد میں یَتَرَبَّسْنَ یہ انتظار کریں گی بِأَنْفُسِهِنَّ اپنے اوپر سلاسطہ قُرُو تین ماہواریا کہ ایک ماہواری آجائے طلاق کے بعد پھر دوسری ماہواری آجائے پھر تیسری ماہواری آجائے اس لئے کہ طلاق کا جو سب سے محبوب طریقہ یعنی ایک بھی یہ ہے کہ طلاق اللہ کی نزدیک ابغض الحلال ہے تمام حلال کاموں میں سب سے زیادہ مبغوث ترین چیز اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے اب اس طلاق پر مختلف قسم کی پابندی اللہ تبارک اتارنے لگائی تاکہ اس تک نوبت ہی نہ پہنچے تو اس میں یہ لازمی ہے کہ عورت کی پاکی کے زمانے میں یہ طلاق دے گا عورت کی ماہواری کے دوران طلاق نہیں دے گا تو جب یہ ایک پاکی زگیہ پاک ہونے کے زمانے میں اس نے طلاق دی ایک ماہواری گزر جائے گی پھر دوسری ماہواری گزر جائے پھر تیسری جب گزر جائے یعنی تیسری ماہواری آتی ہی یہ عورت الگ ہو جائے گی وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا یہ ان عورتوں کی عدت ہے جن کا حمل نہیں ہے تو ان کی تین ماہواریہ ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا اور ان کے لئے حلال نہیں ہے اَيَّكْتُمْنَا چُپَانَا ما اس چیز کا خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے فِي أَرْحَامِهِنَّا ان کے رحم کے اندر یعنی بچہ اگر رحم میں ہے اگر عورت حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے تو بے شک یہ بچہ نو مہینے کے بعد پیدا ہو یا یہ بچہ نو دن کے بعد پیدا ہو یا یہ شور کی وفات کے بعد ایک دن کے بعد پیدا ہو لیکن پیدا ہوتی ہی عورت آزاد ہو جائے گی یعنی عدت اس کی ختم ہو جائے گی تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رحم کے اندر جو کچھ ہے وہ چپائے نا اِنْكُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ اگر یہ عورت ایمان لاتی ہے اللہ پر والیوم الآخر اور آخر دن پر وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر احق و بہت زیادہ حقدار ہے یعنی یہ جو تاقید ہے محض تاقید کے لیے ہے یہاں جو احق کے اس میں تبزیل آیا ہوا ہے یعنی سب سے زیادہ وہ حقدار ہے بِرَدِّهِنَّ ان کی واپسی میں یعنی اگر یہ پرانی شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہے اور جاتی ہے تو یہ وہ شوہر زیادہ حقدار ہے فِي ذَلِكَ اسی عِدَّت کی دوران اِنْ اَرَادُوا اِصْلَاحًا اگر یہ اصلاح چاہتے ہیں یعنی آپس میں صحیح تعلقات رکھنے کے خواہش مند ہے تو پھر پرانی شوہر کے پاس جانا بہتر ہے اور اگر وہ صحیح تعلقات کا ارادہ ہی نہیں ہے یہ اس طرح ہے کہ مرد کے پاس جو تین طلاق کا اختیار ہے اس میں اس پر جو پابندیا ہے یہ ایک طلاق اگر دیتا ہے تو یہ رجعی ہوگا اللہ یہ کہے کہ یہ رجعی نہیں ہے اور یہ بائن ہے تو رجعی طلاق میں یہ ہے کہ یہ مرد پھر رجوع کرے گا عورت کو بغیر کسی نکاح کے لیکن یہ یاد رکھے کہ ایک طلاق مرد کی جو تعداد تھی اس سے ختم ہو گئی اب دو اس کے پاس رہ گئی اب دوسرا بھی اگر دے دیا کسی وقت اب آج دے دیا یا کسی سال کے بعد دو سال کے بعد دے دیا تو پھر اس کے بعد رجوع کر سکتا ہے لیکن دو طلاق اس کی ختم ہوگی اب آخری وہ طلاق رہتی ہے جس کی نتیجے میں یہ عورت مکمل الگ ہو جائے گی اگر وہ بھی دے دی تو پھر عورت مغلزہ ہو جاتی ہے تو دو طلاق میں ایک یا پھر دوسرے میں بھی رجوع کی گنجائش ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي اور ان عورتوں کی بھی اس طرح کی حقوق ہے علیہن جس طرح کی ان پر حقوق ہے یعنی مرد کی بھی حقوق ہے اور عورت کی بھی حقوق ہے بالمعروف جائز اور معروف طریقے سے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ هَا مردوں کی لیے ان پر درجہ ایک درجہ کی فضیلت ہے کہ اس کو اللہ نے قوام بنایا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے اَتَّلَاقُ مَرَّتَان یہاں اس تفصیل کا اللہ خود بیان فرما رہے ہیں اَتَّلَاقُ مَرَّتَان تَلَاق دو دفع ہے یعنی دو ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِن تو دو دفع تلاق دینے کے بعد یا تو اس کو اچھے طریقے سے روکے رکھنا ہے مراجعات کرنی ہے اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان یا اس کو آزاد کرنا ہے احسان کے ساتھ یعنی اس کی حقوق مہر وغیرہ کے ادائیگی کے ساتھ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور تمہاری لیے حلال نہیں ہے ان تأخذو ان سے لینا مِمَّا اس چیزوں میں سے اَتَيْتُمُوهُنَّ جو تم نے ان کو دیا ہے شئیئًا کچھ بھی یعنی اس دوران تلاق سے پہلے جو کچھ اس عورت کو دیا گیا ہے تحفہ دیا کوئی چیز ان کے لیے لائی گئی ہے تو وہ واپس لینا حرام ہے مگر ایک صورت میں کہ اگر یہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہیں اللہ یقیم حدود اللہ کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رہ سکیں گے اگر ہم میاں بیوی رہتے ہیں تو اللہ کی حدود ہم قائم نہیں رکھ سکیں گے فَإِنْ خِفْتُمْ اب اولیاء کو یعنی ان کے جو ولی ہے دونوں کی ان کو خطاب ہے کہ اگر تم ڈر رہے تھے اللہ یقیم حدود اللہ کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے فیما اس چیز میں اِفْتَدَتْ بِهِ کہ عورت فِدِّعہ دے دے اس کا یعنی یہ لعان کا اس کا ذکر ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت آ جائے لعان کا نہیں ہے کوئی ایسی صورت آ گئی کہ عورت طلاق چاہتی ہے کہ عورت اس سے وہ طلاق لے رہی ہے اس کو شریع اسطلاح میں خلعہ کہتے ہیں تو خلعہ کی صورت میں یہ ہے کہ عورت پھر طلاق کی قیمت دے گی جب مرد طلاق دیتا ہے تو مرد قیمت دیتا ہے مہار ادا کرتا ہے اور جب عورت طلاق مانگتی ہے تو پھر عورت قیمت ادا کرتی ہے تو اس طرح کسی صورت میں اگر دونوں کو یہ یقین ہو کہ ہم اللہ کی حدود کے مطابق اور ان کے اندر رہتے ہوئی زندگی نہیں بسر کر سکیں گے تو پھر یہ جائز ہے کہ عورت کو یہ فدیہ دے دے اور طلاق حاصل کرے تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے یعنی احکام مفروضہ ہے فَلَا تَعْتَدُوْهَا تو ان سے تجاوز نہ کرو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کی فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ظالم ہیں فَإِن تَلَّقَهَا تو اگر اس نے طلاق دے دی یعنی دو کے بعد تیسری طلاق دے دی فَلَا تَخِلُّ لَهُ تو یہ عورت اب اس کے لئے حلال نہیں ہے مِن بَعْدُوْ اس تیسرے طلاق کے بعد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ اس کے دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے تک دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کا صرف اتنا آپ سمجھ لے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آج اس نے تیسری طلاق دے دی اور کل پھر دوسرے شوہر سے نکاح ہو جائے اور اگلے دن پھر یہ پہلا شوہر واپس نکاح کر دی یہ ایسا گپ شپ نہیں ہے یہ قانون ہے اس میں دیکھیں اس کی جو روح ہے وہ اس طرح ہے شوہر نے تین طلاق دے دی مثلا تیسری طلاق دے دی تو یہ مغلظہ ہو گئی اب یہ شوہر اس سے نکاح نہیں کر سکتا اب اس میں یہ ہے کہ بفرضی محال اگر ایسا ہوا کہ اس عورت نے کسی اور شخص سے نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد کچھ عرصہ رہے لیکن نبا نہیں ہو سکا یہ منصوبہ نہیں تھا کہ اس طرح وہ جا کے طلاق دے گا نکاح کرے گا پھر طلاق دے گا نکاح طلاق کے لیے نہیں ہوتا تو اس نے جب نبا نہیں ہو سکا اس نے طلاق دے دی پھر عدد گزر گئی ایک تو پہلے شوہر سے عدد گزری گی تو تین ماہواریہ آنے تک تو یہ ویسی انتظار کرے گا پہلا شوہر جب تین ماہواریہ گزر جائے گی تو عورت الگ ہو جائے گی پھر عدد گزرنے کے بعد اس نے کسی اور شوہر سے نکاح کر لیا تو پھر اگر اس نے طلاق دے دی اپنے مرضی سے تو پھر عدد گزری گی تو عدد گزر جانے کے بعد پھر یہ پہلا شوہر نکاح کر سکتا ہے یہ اس کے لئے تین طلاقوں کی ایک سزا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تین طلاق دینا کتنا گناہ کا اور اللہ کی نافرمانی کا اور ناراضگی کا کام ہے فَإِنْ تُوَلَّقَهَا تو اگر اس دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی فَلَا جُنَا عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر اب کوئی گناہ نہیں ہے اَنْ يَتَرَاجَعَا کہ یہ ایک دوسرے کے طرح پر رجوع کریں اِنْ زُوَنَّا لیکن شرط کے ساتھ کہ اگر ان کو یہ یقین ہو اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حد ہے يُبَيِّنُهَا اسے وہ بیان کرتا ہے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لئے جو سمجھتی ہے یعنی جو اللہ کی حدود کو توڑنے کے انجام سے باخبر ہوتے ہیں وَإِذَا تُوَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم تلاق دے دو اپنی بیویوں کو تلاق رجعی فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تو وہ اپنے وقت کو پہنچے یعنی ان کی عدد پوری ہو جائے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ یعنی پوری ہونے کے جب قریب ہو تو یا تو ان کو رکو رجوع کرلو اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ یا ان کو جواب دے دو اچھے طریقے سے یعنی ان کو الگ کرلو اچھے طریقے سے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور ان عورتوں کو متروکو ضراراً ان کو تکلیب پہنچانے کے لیے لِتَعْتَدُو تاکہ تم تجاوز کرو ان پر ظلم کرو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكُ اور جس نے یہ کام کیا فَقَدْ ظُلَمَ نَفْسَهُ تو اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا وَلَا تَتَّخِذُو آیاتِ اللَّهِ حُزُوَا اور تم اللہ کی آیات کا کیل نہ بناو اللہ کی آیات کا کیل نہ بناو وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اور تم یاد رکھو یعنی بھول نہ جاؤ اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر اس نے کی ہے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ اور جو اس نے نازل کیا ہے تم پر کتاب وَالْحِكْمَ وَالْحِكْمَتِ يَعْزُكُمْ بِهِ اس کے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهِ اور اللہ سے ڈرو وَاعْلَمُوا اور جان رکھو اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وَإِذَا تُولَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تو وہ اپنی عدد کو پوری کرے یعنی ان کی عدد پوری ہو جائے فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ تو ان کو منہ نہ کرو اَن يَنْكِحْنَ نکاح کرنے سے ازواجہنَّ اپنے شوہروں کے ساتھ یہاں مراد اپنے مرضی کے شوہروں کے ساتھ خواہ پہلے شوہر کے ساتھ وہ نکاح کرتی ہے اگر وہ مغلزہ نہیں ہوئی یا نئے شوہر کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو یہ پرانا شوہر بھی نہ روکے اور اپنے ماباپوں اور بائی وغیرہ بھی نہ روکے اِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوبِ جبکہ وہ راضی ہو آپس میں بِالْمَعْرُوبِ اچھے طریقے پر دستور کے مطابق رواج کے مطابق ذَالِكَ يُعَدُ بِهِ ذَالِكَ يَمَنَا نَا کرنے کا حُکم يُعَدُ بِهِ اس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے یعنی اس کی نصیحت کی جاتی ہے من اس شخص کو کَانَ مِنْكُمْ جُو تم میں سے ہو يُعَمِنُ بِاللَّهِ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرِ دِن پر ذَالِكُمْ یہ جو حُکم ہے اَذْكَ لَكُمْ تمہارے لیے اللہ کی نافرمانی اَذْكَ لَكُمْ پاکیزگی کا ذریعہ ہے یعنی اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے کہ اگر نکاح کرو نکاح کی اجازت دے دو تو نکاح کرنے میں پاکیزگی ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نئی جانتے اب طلاق کے بعد مسئلہ جب پیش آتا ہے کہ اگر بچے موجود ہے تو کسی عورت کا بچہ ہے اب بچے کو دودھ کون پلائے گا تو اس کا ذکر بھی یہاں ہے کہ دودھ پلانے کا قانون کس طرح ہے رضاعت کا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ اور عورتیں یعنی مائیں اپنے اولاد کو دودھ پلاتی رہی گی حولین کاملین دو سال پورا یہ اکثری مدت ہے زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے اس سے پہلے اگر دودھ چڑھانا وہ چاہے اور بچہ کھانا پینا شروع کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ آخری مدت لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمْ مَرْضَاعَ اس کے لیے جو چاہتے ہو کہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ جَبْ یہ عورت دودھ پلائے گی تو باپ پر مولود لہو سے مراد باپ ہے والد رِزْقُ هُنَّ ان کا رزق نان نفقہ اس کے ذمہ ہے وَقِسْوَتُ هُنَّ اور اس دوران عورت کے کپڑے کے ذمہ داری بھی اس کی ہے بالمعروف اچھے طریقے سے یعنی اپنی استطاعت کے مطابق لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ کسی بھی شخص کو تکلیف نہیں دی جائے گی إِلَّا اُسْعَهَا مگر اس کی طاقت کے مطابق لَا تُضَارَّ وَالِدَتُمْ بِوَلَدِهَا کسی ماں کو اس کی بچے ہونے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی یعنی کہ اس سے کہے کہ تمہارا بچہ ہے دودھ پلاتی ہو یا نہ پلاتی ہو اور معاوز آدھا نہ کرے وَلَا مَوْلُودُ لَهُ اور نَا مَوْلُودُ لَهُ نَا بَاپ کو تکلیف دی جائے گی بھی ولدی ہی اس کے بچے ہونے کی وجہ سے کہ ماں اس سے کہے کہ تمہارا بچہ ہے پیسے دیتے ہو تو ٹھیک ہے اور نہ نہیں پلاتی دونوں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے یعنی تکلیف دینا گناہ ہوگا وَعَلَى الْوَارِسِ مِثْلُ ذَلِك اور اگر باپ نہیں ہے تو پھر باپ کے بعد جو وارث ہے قریبی اس پر اسی طرح کی ذمہ داری ہے فَإِنْ عَرَادَ فِسْوَالًا تو اگر ان دونوں نے چاہا فِسْوَالًا سینے سے الگ کرنا دودھ چڑھانا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا اپنے رضا مندی سے وَتَشَاورٍ وَرْمَشْورِ سے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے وَإِنْ عَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْدِعُوا اور اگر تم چاہتے ہو أَنْ تَسْتَرْدِعُوا دودھ پیلانا اولادکم اپنی اولاد کو یعنی تم کسی غیر عورت سے دودھ پیلانا چاہو اپنے بچے کو تو جب تم چاہو کہ یہ ماں نہیں بلکہ کسی عورت کسی اور کسی دوسری عورت سے جو غیر ہو اس سے ہم دودھ پیلوانا چاہتے ہیں اپنے اولاد کو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اس کا بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ لیکن یہ شرط کے ساتھ کہ تم اسے حوالے کرو جو تم نے ان کے لئے مقرر کیا ہے معروب طریقے سے جو اس کی اپنی معنی دودھ پیلایا اس کے لئے جو معاوضہ مقرر کیا تھا وہ ادا کرو وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللَّهُ سَدْرُو وَعْلَمُ وَجَانْ رَكْو اَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسْوِيرُ کہ بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ اب دیکھیں طلاق کے بعد تو عدد معلوم ہو گئی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک جامع اور کمپرہنسیو بیان ہے طلاق کا تو یہاں ان عورتوں کا بھی ذکران لانا ضروری ہے کہ جن عورتوں کی شوہر فوت ہو جائے تو وہ کتنی عدد گزارے وہ بھی بتا رہے ہیں جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائے وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا اور بیویا چھوڑ دے یَتَرَبَّسْنَ یہ عورتیں انتظار کریں گی بھی انفس ہن اپنے آپ پر اربعت اشہر وعشر چار مہینے اور دس دن یہ اس لیے ہے کہ چار مہینے میں اگر پیٹ کے اندر رحم میں بچہ ہے تو چار مہینے کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور وہ حرکت شروع کرتا ہے تو عورت کو صحیح پتہ چل جائے گا یہ وہ طریقہ ہے جو قدرتی ہے جو ہر جگہ معلوم ہوتا ہے بغیر کسی ٹیسٹ کے بغیر الٹرساؤنڈ کے بغیر کسی دوسرے ذریعے سے بغیر کسی مشین کے اور اللہ کا یہ قانون سب کے لیے ہے تو آج یہی قانون ہے اگر کسی جگہ مشین سے معلوم ہو گیا کہ بچہ نہیں ہے یا مشین سے معلوم ہو گیا کہ بچہ ہے اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا عمل اسی قانون پر ہوگا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تو جب یہ عورتیں پہنچے اپنے عددت کو یعنی عددت پوری ہو جائے فَلَا جُنَهَا عَلَيْكُمْ یعنی شوار کے مرنے کے بعد چار مہینے دس دن یا بچے کی ولادت ہوئی تو عددت پوری ہو گئی تو اس کے بعد فَلَا جُنَهَا عَلَيْكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فِي مَا فَعَلْنَا فِي فِي أَنفُسِحِنَّا کہ عورتیں اپنے بارے میں جو کچھ بھی کریں یعنی ان پر جو زینت کرنا مردوں کے ساتھ بات کرنا رشتے کیلئے وغیرہ اس کو پیغامِ نکاہ بیجنا یا یہ ہے کہ وہ گھر سے نکلتی ہے اور اپنی گھر چلی جاتی ہے تو اس کو یہ اجازت ہے اور اس کو نکاہ کا پیغام بھی اب دیا جا سکتا ہے بالمعروف اچھے طریقے سے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِبِيرُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو وَلَا جُنَهَا عَلَيْكُمْ اب یہاں اس عورت کی عددت کی دوران اس کو نکاہ کا پیغام دینا تو ناجائز ہے اس کے ساتھ نکاہ کے بارے میں بیت کرنا بھی ناجائز ہے اس عورت پر زیب زیدت کرنا میک اپ کرنا اور اس کے ساتھ باہر نکلنا لوگوں کے سامنے آنا غیر محرم مردوں کے سامنے ناجائز ہے تو یہاں ایک اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر کسی اشارے کنائے میں ان کو یہ پیغام اس طرح انہیں اس کا کوئی اشارہ دیا جائے کہ عورت کو پتہ چلے کہ اس شخص کے میرے بارے میں دلچسپی ہے تو وہ انتخاب اگر اپنے لئے کرنا چاہتی ہے تو وہ آسانی اسے کر سکی گی فرمائے وَلَا جُنَحْ عَلَيْكُمْ وَرْتُمْ پر کوئی گناہ نہیں ہے فِي مَا عَرَّزْتُمْ بِهِ اس میں کہ تم اشارہ کرو ان کے سامنے اشارے کنائے میں بیت کرو مِن خِطْبَتِ النِّسَاء نکاہ کے پیغام کا یعنی نکاہ کا پیغام اشارات کنائیات میں دے دو یا تم اپنے دل میں چھپا ہوا یہ ارادہ رکھتے ہو کہ جب اس عورت کی عدد پوری ہو جائے گی تو میں نکاہ کروں گا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے عَلِمَ اللَّهُ اللہ کو معلوم ہے اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ کہ تم ضرور ان عورتوں کا ذکر کرو گے وَلَاكِلْ تُوْکَرُو یعنی یہ اجازت ہے وَلَاكِلْ لَا تُوَعِدُهُنَّ سِرًّا لیکن چھپ کر ان عورتوں کے ساتھ وعدے نہیں کرو گے کہ وعدے لے لو کہ یا سریح نکاہ کا ذکر کرو یہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا اور تم مت باندو نکاہ کا عقدہ یعنی نکاہ نہ کرو حتی يبلغ الكتاب اجلہ حتیٰ کی عدد اپنے مدد کو پہن جائے پورے ہو جائے وَعْلَمُوا وَعْلَمُوا وَعْجَانُ رَكُوْا اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا کہ بے شک اللہ جانتا ہے مَاو سب کچھ فی انفسکم جو تمہارے دلوں کے اندر ہے فَاحذَرُوهُ تو اللہ کی نافرمانی سے بچو انہیں اللہ سے ڈرو وَعْلَمُوا وَعْجَانُ رَكُوْا اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور حلیم بردبار ہے لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اِنْ تَوَلَّقْتُمُ النِّسَاءَكُ اگر تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو مَا لَمْ تَمَسُّهُنَّا کہ ابھی تک تم نے ان کو ٹچ نہیں کیا ٹچ کرنے سے مراد ہم بستری کرنا ہے اَوْ تَفْرِضُ لَهُنَّ فَرِضًا یا تم نے ان کے لئے کوئی مہر مقرر کیا ہو تو گویا مہر مقرر ہونے کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے لیکن مہر دینا ضروری ہے وَمَتِّعُوْهُنَّا وَرَنْكُوْ مُتْعَدُو یعنی جس عورت کے ساتھ ابھی ہم بستری بھی نہیں ہوئی مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو اس کے لئے متعا ہے کچھ سامان دینا ہے کچھ تحفہ دینا ہے وَمَتِّعُوْهُنَّا وَرَنْكُوْ كُوْتْحْفَةَ دے دو عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ موسِعْ مَالدار مالدار پر اس کی طاقت کی مطابق وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ اور غریب پر تنگدس پر اس کی طاقت کی مطابق مَتَعَمْ بِالْمَعَروف یہ سامان ہے اچھی طریقے سے حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ نیکوکار لوگوں پر یہ لازم ہے کہ لازمان کچھ دینا ہے وَإِنْ تُوَلَّقْتُمُوْهُنَّا اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دی مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّهُنَّا اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ٹھچ کیا ہو یعنی ہم بستری کی ہو یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے تم نے طلاق دے دی لیکن وَقَدْ فَرَسْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْزَ لیکن تم نے ان کے لئے مہر مقرر کیا تھا اس صورت میں فَنِسْفُمَا فَرَسْتُمْ تو جو آدھا یعنی اس مقرر کی ہوئی مہر کا آدھا دینا ہوگا اِلَّا اَنْ يَعْفُونَ مگر یہ عورت اس کو معاف کر دے یعنی چوڑ دے کہ بس میں یہ آدھا بھی نہیں لیتی اَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَتُ النِّكَاح یا اضافہ کرے زیادہ دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکا کی گرہ ہے ظاہر باتے ہیں نکا کی گرہ تو مرد کے پاس ہے تو یہاں مرد کی مردانگی سے اپیل ہے کہ پورا دے دو آدھا نہیں پورا دے دو تو یہ تمہارے دے یہ جائز بھی ہے بلکہ یہ مستحصن ہے لیکن مقرر آدھا ہے وَأَنْ تَعْفُوا اور مرد سے اپیل ہے کہ اگر تم اضافہ کرو زیادہ دے دو اَقْرَبُ لِلْتَقْوَا یہ تقویٰ کے بہت زیادہ قریب ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور تم اپنے درمیان فضل کو متبولو یہ جو گریشیسنس ہوتا ہے آپس میں میاں بیوی کا اچھی محبت جو اچھا وقت گزرا ہے یہ جو آپس میں رحم اور شفقت کی زندگی گزری ہے اس کو کبھی بھی متبولو اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسْوِرِ بِشَكْ اللہ تبارک و تعالی اس پر جو تم کرتے ہو بسویر دیکھنے والا ہے یعنی اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے حافظو علی السلوات وَسْصُلَاتِ الْاُسْتَوَ طلاب کا ذکر جاری ہے بیچ میں نماز کا ذکر آیا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مومن ان باہمی معاملات میں اور نزعات اور اختلافات میں پڑھ کر کہیں نماز سے غافل نہ ہو جائے اس لیے یہاں بیچ میں نماز کا ذکر ہے حافظو علی السلوات تمام نمازوں کی حفاظت کرو وَسْصُلَاتِ الْوُسْتَو اور درمیانی نماز کی درمیانی نماز سے بعض لوگوں نے اثر کی نماز مراد لی ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے ہر نماز ہے یعنی نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً اس نماز کی جو تمام کمالات کی جامع نماز ہو استعا کے معنی بہترین نماز یعنی تمام نمازیں بہترین نمازیں پڑھو اسی وجہ سے یہاں بعض علماء نے ربی بن خیسم سے پوچھا گیا کہ یہ استعا نماز کون سی ہے تو اس نے جواب دیا کہ اگر میں نے وہ آپ کو بتا دی تو پھر آپ اس ایک کا احتمام کرو گے باقی کو چھوڑ دو گے تو تمام نمازوں کو صلاتِ استعا یعنی بہترین نمازیں بنانا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور کڑے ہو جاؤ اللہ کیلئے تابدار بن کر فرمامردار بن کر فَإِنْ خِبْتُمْ تو اگر تمہیں خواب محسوس ہو تم ڈر رہے تھے یعنی دشمن سے یا کسی درندے سے وغیرہ فرجالاً تو چلتے ہوئے او رکباناً یا سواری پر بیٹھتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو فَإِذَا أَمِنْتُمْ تو جب تم آمن میں ہو جاؤ یعنی خواب ختم ہو جائے فَذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو كَمَا عَلَّمَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ اس سے مراد یہاں نماز چونکہ اللہ کا ذکر ہے تو نماز پڑھو آمن والوں کی طرح یعنی صحیح طریقے سے اب نماز پڑھو كَمَا عَلَّمَكُمْ جیسے تمہیں تمہیں اس نے سکایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور اپنے بیویاں چوڑ دے وَسُيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ وہ اپنے بیویاں کیلئے وسیعت کریں گے یہ وسیعت کا حکم پہلے تھا بعد میں جب سورہ نساء کا حکم نازل ہوا آیت مراث نازل ہوئی ان کے لئے پورا حق دیا گیا تو اس کے بعد یہ حکم اس میں وسیعت والا بیویوں کیلئے منسوخ ہو گیا مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ سامان ایک سال تک کا غیر اخراج اور پھر جبرن اس کو نکالنا بھی نہیں ہوگا یہ وسیعت کریں فَإِنْ خَرَجْنَا تو اگر وہ نکل گئی خود فَلَاجُنَا عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ جو کچھ وہ اپنے اوپر خود یعنی اپنے بارے میں کرتی ہے مِمْ مَعْرُوف مَعْرُوف سے مراد اچھے طریقے سے رواج کے مطابق یعنی جو شرعاً منکرنا ہو وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے وَلِلْمُتَلَّقَاتِ اور مُتَلَّقَ عَوْرَتٌ کیلئے جو تمام مُتَلَّقَات ہے خواہ اس کو طلاق ہوئی ہے اور مہر مقرر ہوتا ہم اس طرح بھی ہوئی ہے تو پورا مہر دینا ہے جب مہر مقرر ہوتا لیکن ہم اس طریقے نہیں ہوئی تو آدھا مہر ہے جن کے ساتھ یہ دونوں نہیں ہوئی تو مُتَعَا ہے لیکن ان سب عورتوں کے لئے مُتَعَا ہے یعنی مہر والے کو مہر کے علاوہ بھی کچھ تحفہ دے دو آدھے مہر کے سیر بھی کچھ زیادہ دے دو اور تیسری ہے اس کو تو کچھ دینا ہے یہ مُتَعَا دینا مَتَاعُن کچھ مُتَعَا ہے کچھ تحفہ دیا ہے اچھے طریقے پر حقاً علی المتقین یہ حق ہے لازم ہے متقین پر پرہزگاروں پر کذلک يُبَيِّنُ اللَّهِ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لَكُمْ تمہیں آیاتی ہی اپنی آیات کو لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کاملو تم سمجھ جاؤ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمُهُمْ اُلُوف یہ مومنوں کو چونکہ جہاد کا حکم دیا گیا تو یہاں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو موت کے ڈر سے پھر جنگ کو جہاد کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے کہ تم اس طرح نہ بن جاؤ تو فرمایا اَلَمْ تَرَ آیاتُ انہی دیکھا نہیں ہے تمہیں معلوم نہیں ہے اَلَمْ لَذِينَ ان لوگوں کو تم نے نہیں دیکھا خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ جو اپنے گروں سے نکلے تھے وَهُمْ اُلُوفٌ اور وہ ہزاروں میں تھے حَزَرَ الْمَوت موت کی ڈر سے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُ یہ گاؤں میں وبا پوٹ پڑی تو یہ لوگ وہاں سے نکل کے بھاگنے لگے اللہ نے راستے میں ان کو موت دے دی فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ تو اللہ نے ان سے کہا موتو مر جاؤ سُمَّ اَحْيَاهُمْ ظاہر بات یہ عقوبت اور سزا کی موت دی تاکہ ان کو پتہ چلے سُمَّ اَحْيَاهُمْ پھر ان کو زندہ کر دیا اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر ولیکن اکثر الناس لائے شکرون لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راستے میں جنگ کرو وَعْلَمُوا اور جان رکھو اَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کہ بے شک اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِدُ اللَّهِ کون ہے وہ شخص کہ وہ قرض دیتا ہے اللہ کو قرضاً حسنہ اچھا قرض فَيُدَاعِفَهُ تو اللہ دوچن کر دے گا لہو اضعافاً کسی رہا کئی دوچن دیا یعنی تضاعف اسی طرح جو ملٹیپلائی کرے گا تو دو سے چار ہوگا اور چار سے آٹھ ہوگا اور آٹھ سے سولہ ہوگا اور اسی طرح آگے بڑھتا جائے گا وَاللَّهُ يَقْبِدُ وَيَبْسُتُو اور اللہ کم کرتا ہے اور بڑھاتا ہے تو کم کرنا مال کا بڑھانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون اور تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے عَلَمْ تَرَئِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ آیت تم نے دیکھا نہیں ان سرداروں کو ملع سرداروں کو کہا جاتا ہے کبارا بنی اسرائیل کا مِنْ بَعْدِ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک تو بنی اسرائیل کا پورا کام درست رہا یہ ٹیک رہے بندگی کرتے رہے بعد میں جب ان کی نیت بگڑی تب ایک وادشاہ جالوت کے نام سے عمالقہ قوم کا وادشاہ اللہ نے ان پر مقرر کر دیا اور ان کو شہر سے نکال باہر کر دیا بگا دیا اور کچھ کو غلام بنایا بنی اسرائیل بیت المقدس میں جمع ہوئے تھے اور اسی وجہ سے یعنی یہ مغلوب ہو گئے اس زمانے میں حضرت سمویل علیہ السلام کے نام سے پیغمبر وہ ان کی پیغمبر بھی تھے اور ان کی اختیارات ان کے پاس تھے ان سے انہوں نے درخواست کی چونکہ وہ ضعیف ہو گئے تھے ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کرے جس کی قیادت میں ہم جنگ کریں عمالقہ سے اور اپنا علاقہ آزاد کرائے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ان سرداروں کو بنی اسرائیل میں سے من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام سے کچھ ہزار سال بعد کا واقعہ ہے اِذ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُم جب انہوں نے کہا تھا اپنے پیغمبر سے ابعث لنا ابعث کا معنی مقرر کرو ہمارے لئے ملکاً ایک بادشاہ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہتے کہ کوئی نبی آ جائے یا کوئی امیر مقرر کرو انہوں نے بادشاہ کا کہا نُقَاتِل فی سبیلِ اللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں قَالَ سُمْبِيلِ علیہ السلام نے ان سے کہا هَلْ عَسَيْتُم تم سے یہ بھی توقع ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَال کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے اللہ تو قاتلو کہ پھر جنگ نہیں کرو گے انکار کرو گے قَالُ انہوں نے کہا وَمَا لَنَا اللہ نُقَاتِل ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے فی سبیلِ اللہ اللہ کے راستے میں وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا حالان کہ ہم ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے وَأَبْنَائِنَا اور اپنے بچوں سے نکالا گیا ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَال تو جب ان پر جنگ پرس کی گئی تَوَلَّوْ یہ واپس ہو گئی اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مگر ان میں سے توڑے سے وہ تھے جو واپس نہیں ہوئے وَاللہُ عَلِيمٌ بِالظُوَالِمِينَ اور اللہ علیم ہے ظالموں پر یعنی اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اور ان کے پیغمبر عزیز سمیل علیہ السلام نے ان سے کہا اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ بے شک اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لئے تَوَالُوتَ مَلِكَ تَوَالُوتَ كُو بَطَورِ بَادشَاة یہ ایک نوجوان تھا تکڑا نوجوان تھا طاقت والا تھا قَالُوا انہوں نے کہا اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكِ اس کی بادشاہی کیسی ہوگی عَلَيْنَا هَمْ پَرْ وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ اور ہم اس سے بادشاہی کی زیادہ حق دار ہے یہ کیوں حق دار نہیں ہے وَلَمْ يُؤْتَسَعَتَ مِّنَ الْمَالِ اس کو مالداری نہیں دی گئی مال کی فراخی نہیں دی گئی یہ آج کل بھی یہی ذہنیت ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو تو اس کو لوگ سردار قوم کا نہیں بناتے اَمِنَا اَمْ پِیَ وَغیرَا نہیں بناتے قَالَ پیغمبر نے کہا اِنَّ اللَّهَ اسْتُوَفَاهُ عَلَيْكُمْ بے شک اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے وَزَادَهُ بَسْتُوَتَن اور اس کو فراخی دی ہے فِي الْعِلْمِ وَالْجِسَمْ یعنی اس کو زیادہ دیا ہے فراخی علم میں اور جسم میں بھی یعنی علم پنون جنگ کو جنگی مہارت اس کے پاس ہے والجسم اور جسم بھی طاقتور ہے وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ اور اللہ اپنی بادشاہی دیتا ہے من اس کو یا شاہ جسے وہ چاہے تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اللہ وسیع فضل والا ہے اور علیم ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اور ان کو ان کے پیغمبر نے کہا اِذن آیت ملکی ہی بے شک تعلوت کی بادشاہی کی دشانی یہ ہوگی اَيَّتِيَكُمُ التَّبُوتُ آ جانا تمہارے پاس اس تابوت کا یہ تابوت وہ تھا ایک صندوق تھا جس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو تورات کی تختیہ تھی وہ رکی تھی تورات کا نسخہ بھی اس میں پڑا ہوا تھا من سے وہ جو ترنجبین ملتا تھا اس سے کوئی نشانی ایک بوتل میں رکھی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی لیٹی اس میں رکھی گئی تھی اور من اسرائیل ہمیشہ جب کسی جنگ میں جاتے تو اس صندوق کو اپنے آگے لے کر جاتے یہ اپنے لیے برکت کا اور فتح کا ذریعہ سمجھتے تھے یہ صندوق جب عمالقہ نے ان پر قبضہ کیا تو یہ صندوق اٹھا کر وہ ان سے لے گئی انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری تو برے دن آگئے جب صندوق ہم سے چلا گیا یہاں صندوق تو ان کے قبضے میں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پیغمبر سے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق واپس آ جائے گی اس صندوق پر واپس آئی وہ اس طرح واپس آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام ایسا کیا کہ جس گاؤں میں وہ صندوق ہوتا تھا اس گاؤں میں وبا پوٹ پڑتی تھی یہ صندوق اٹھا کی دوسرے گاؤں میں لے جاتی تھی اس میں وبا آتی تھی پھر انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ اب کیا کرے تو ایک بیل گاڑی لے لی اس پہ یہ باندھ لیا اور بیل گاڑی کو ایسی ہی ہانک دیا کہ جہاں بھی جائے لیکن ہماری جان اس صندوق سے چھوٹ جائے وہ بیل گاڑی اللہ فرماتے ہیں کہ پریشتے ان کو ہانکتے رہے اور ان کے پاس وہ صندوق پہنچ گئی تو تعلوت کی بادشاہی کی نشانی آگئی کہ تمہارے پاس صندوق کا آنا فیہ سکینت من ربکم کہ اس میں تمہارے لیے سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے سکون و رتمینان و بقیتن اور وہ بقایا سامان ممہ اس میں سے ترک جسے آل موسیٰ نے چھوڑ دیا تھا و آل حارون اور آل حارون نے تحملوہ الملائکہ پریشتے اس کو اٹھا کر لا رہے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَ بے شک اس میں یعنی صندوق کے واپس آنے میں لآیتن تمہارے لیے نشانی نشانی ہے لکم تمہارے لیے اِن کن تم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو فَلَمَّا فَسْوَلَتْوَالُوتُ بِالْجُنُودِ اب توالوت بادشاہ بن گئے اور لشکر لے کر عمالقہ سے جنگ کیلئے روانہ ہو گئے تو جب الگ ہو گئے توالوت بلجنود ہی اپنے لشکروں کے ساتھ یہ سب بن اسرائیل ساتھ تھے اب ان کو تو امتحان لینا مقصود تھا اور ضروری تھا تاکہ یہ لوگ کہیں پھر جمیدان جنگ سے نباک جائے تو ابھی یہ امتحان نے لینا شروع کیا قَالَ انہوں نے کہا توالوت نے اِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرَ اللہ اس نہر سے یعنی ایک نہر آیا جو بھی تھا اس سے اللہ آپ کو آزمہ رہا ہے فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ تو جس نے اسی پیا فَلَيْسَ مِنْنِی تو وہ میرے لشکر میں نہیں ہوگا یعنی میرے ساتھیوں میں نہیں ہوگا وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ اور جس نے بالکل چکا ہی نہیں فَإِنَّهُ مِنْنِی تو یہی میرے ساتھی ہوگا اِلَّا مَنْ اَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ مگر جس نے کوئی ایک چلو بر دیا اغْتَرَفَ غُرْفَةً بس ایک چلو میں اس نے پانی لے لیا ایک گونٹ لے لیا مثلا بیدی ہی اپنے ہاتھ انہیں ہاتھ کی ایک چلو اگر اس نے لے لیا اس کی اجازت ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ تو انہوں نے پی لیا اس میں سے اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مگر ان میں سے توڑے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا یعنی بات مانی فَلَمَّا جَعَوَزْهُ تو جب وہ پار چلا گیا ہوا وہ والذین آمنوا معاہو اور جو مومن اس کے ساتھ تھے قالوا انہوں نے کہا جنہوں نے پانی پیا تھا لَا تَوَا قَتَلَنَ الْيَوْمَ بِجَلُوتَ وَجُنُودِهِ نہیں ہے ہمارے لئے کوئی طاقت جالوت کے ساتھ لڑنے کی اور نہ اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے ان سے لڑنے کی کیونکہ پانی زیادہ پی کر وہ باری ہو گئے تھے قَالَ الَّذِينَ يَزُنُّونَ ان لوگوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے اَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهُ کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں یعنی آخرت کا یقین تھا انہوں نے کہا کَم مِن فِئَتٍ قَلِيلَتٍ بَارْحَا چُوٹی جماعت غلبت غالب ہو گئی ہے فِئَتًا کسیرتًا بڑی جماعت پر بِعِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حُکم سے وَاللَّهُمَ عَصْوَ بِرِينَ اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتِ اور جب وہ سامنے ہو گئے ظاہر ہو گئے سامنے مدد مقابل کرے ہو گئے جالوت اور جالوت کے لشکروں کے سامنے قَالُوا انہوں نے کہا یہ جو تُوڑی تُوڑی جماعت تھی رَبَّنَا اے ہمارے رب اَفْرِغْ عَلَيْنَا اُن ڈیل دے ہم پر صبرًا سبر نازل کردے ہم پر سبر وَسَبِّتْ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو مضبوط کردے وَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہمیں کافر قوم پر مدد اتا فرمائے غلب اتا فرمائے فَهَزْمُوهُم بِعِذْنِ اللَّهِ تو انہوں نے اللہ کی حکم سے ان کو شکست دے دی دعوود علیہ السلام اس وقت پر غبر نہیں تھے تعلوت کے لشکر میں شامل تھے یہ بڑے طاقت وڑتے انہوں نے جعلوت کو قتل کیا وَقَتَلَ دَعُودُ جَهْلُوتَ اور دعوود نے جعلوت کو قتل کیا وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اور اللہ نے اس کو بادشاہی دے دی وَالْحِکْمَةَ اور نبوت بھی دے دی وَعَلَّمَهُ اور اس کو تعلیم دی بِمَا يَشَا جو چاہتا تھا یعنی دعوود علیہ السلام پر زبور نازل ہو گئی تھی تو زبور کی تعلیم دی تھی وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی جنگ کی حکمت اور فلسفہ بتا رہے ہیں وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ اور اگر اللہ تبارک و تعالی دفع نہ کرتا لوگوں کو بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ بعض دوسروں کے ذریعے یعنی ایک دوسری کے ذریعے اگر جنگ کا یہ قانون نہ ہوتا تو پھر لَفَسْدَتِ الْأَرْضِ تو زمین کب کے برباد ہو چکی ہوتی یعنی کفر کا غلب آ جاتا مشرقین کا غلب آ جاتا اور وہ مسجدوں کو اور مسلمانوں سب کو ختم کر چکے ہوتے وَلَاكِنَّ اللَّهَ دُوْ فَضْلٍ لیکن اللہ نے یہ جنگ جو فرض کی وہ فضل والے ہیں عَلَى الْعَالَمِينَ اپنے مخلوقات پر یعنی مخلوق پر اس کی فضل کا تقضی ہے تھا کہ اپنے دفاع کیلئے جنگ فرض کی تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیہ ہے نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ جو ہم پڑتے ہیں تجھے حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ یعنی کسی شک اور ریف کے بغیر وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِقِنًا تُم پیغمبروں میں سے ہو یعنی تُم پیغمبر ہو تِلْكَ الرُّسُل یہ سارے پیغمبر فضلنا بعضہم ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو على بعض دوسروں پر منہم ان میں سے من وہ ہے کلم اللہ جس نے اللہ سے بات کی ان برائرہ راس بات کی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے توربے کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدرت المنتحہ پر کی بلا واسطہ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتِ اور باز دوسروں کی درجات کو بلند فرمایا وَآتَيْنَا عیسَ ابن مریم اور ہم نے دی عیسَ ابن مریم کو البینات واضح معجزات وَأَيَّدْنَاهُ وَرَحَمْنِ اس کی تَعیید کی بِرُوحِ الْقُدُسِ روحِ الْقُدُسِ سے مراد پاک روح سے مراد جبریل امین ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ تو جنگ نہ کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ اس کے بعد کہ ان کے پاس دلائل آئے تھی واضح دلائل نشانیہ ولیکن اختلف ہو لیکن چونکہ انہوں نے اختلاف کیا اور یہ اللہ کی مشیعت بھی یہ نہ تھی کہ وہ اختلاف نہ کرتے کیونکہ اسی لیے تو اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے لیکن انہوں نے اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا تو ان میں سے کچھ ووتے جو ایمان لائے تھی یعنی اپنی ایمان پر ثابت قدم رہے وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ اور ان میں سے کچھ ووتے جنہوں نے انکار کیا جیسے نصورہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انکار کیا یہود نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد انکار کیا تھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ لیکن اللہ چاہتا ہے کرتا ہے وہ جو کچھ وہ چاہے اب ظاہر بات ہے اگر اللہ چاہتا تو انسانوں کو پیدا کر کے پریشتوں کی طبیعت ان کو دے دیتا اور ان میں سے ایک بھی انکار نہ کرتا لیکن وہ تو مقصد جو یہاں دنیا کے پیدا کرنے کا تھا وہ پھر فوت ہو جاتا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو انفقو خرچ کرو مِمَّا رَزَقْنَاكُم اس میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے مال دیا ہے عزت دی ہے علم دیا ہے یہ سب کچھ دی اس میں سے خرچ کرو مِن قَبْلِ اَن يَأْتِيَ يَوْمٌ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے نہیں اس دن کے آنے سے پہلے لَا بَيْعُن فِيهِ جس میں نہ خرید و پروخت ہوگی وَلَا خُلَّتُ نَوْرْنَ دُوستِي چلیگی وَلَا شَفَاعَ نَسَفَارَشْتِ چلیگی وَالْكَافِرُونَ هُمُ الزَّالِمُونَ اور کافر ہی ظالم ہے اللہ لا الہ الا ہو یہ آیت الکرسی ہے دس جملے ہیں دسوں کے دس اللہ کے تعارب پر مشتمل ہے اللہ کی معرفت پر مشتمل ہے اسی وجہ سے آیت الکرسی کی بڑی فذیلت آئی ہے رات کو سوتے وقت جو لوگ پڑھیں گے رات کو شیطان کی تمام ہر قسم کے دسترس سے محفوظ رہیں گے اللہ اللہ وہ ذات ہے لا الہ الا ہو جس کے بغیر جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں مگر وہی ہے الحی القیوم یہ دوسرا جملہ وہ ہمیشہ زندہ ہے دائم الحیات بلا زوال القیوم اور زندہ جعوید ہے یعنی وہ زندہ جعوید ایسا ہے کہ اس نے خود قائم ہے قیوم کے معنی خود قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے لا تأخدهو سنتن ولا نوم نہیں پکڑتی اس کو نہیں دامنگیر ہوتی اس کو سنتن وہ جو نین سے پہلے جو نین کا پردہ سا آ جاتا ہے اس کو نعاس کہا جاتا ہے کہ ابھی نین آئی نہیں ہے پورا سویا نہیں ہے ولا نوم اور نہ نیند نہ ان کو کوئی اونگ آتی ہے ہم اس کو اونگ کہتے ہیں نہ اونگ آتی ہے اور نہ کوئی نیند آتی ہے لہو ما فی السماوات اس کیلئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وبا فی الارض ورجو زمین میں ہے یہ وہی ملکا خلقا عبیدا ملکیت بھی اللہ کی پیدائش بھی اللہ کی یہ سب غلام بھی اللہ کے منزل لذی يشپع عندہو کون ہے یعنی کوئی بھی نہیں ہے جو سفارش کریں اس کی نزدیک اللہ بھی اذن ہی مگر اس کے حکم سے یعلم ما بین ایدیہم وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے وبا خلپہ مرجو کچھ ان کے پیچے ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اور یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتی کسی چیز کا بھی اللہ کی علم سے الہ بماشاء مگر جو وہ چاہے اپنے پیغمبروں کو وحی کے ذریعے دے دے تو وہ بتا دے باقی لوگوں کو پتا نہیں چل سکتا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ اور اس کی کرسی وسیع ہے اس سے مراد حکومت ہے اس کی حکومت وسیع ہے السماوات والأرض یعنی آسمان اور زمین پر اس کی حکومت چاہی ہوئی ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا اور نہیں تکاتی اس کو حفظُهُمَا ان دونوں کی حفاظت ان آسمان اور زمین کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزْوِيمُ اور یہ اللہ علی ہے یعنی یہ اللہ بلند ہے العزویم اور بڑا ہے یعنی اس کی ذات اور اس کی صفات دونوں بڑے ہیں لا اکراح فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے یعنی دین کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے اس لیے کہ قَدْ تَبَيِّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيِيِ کہ ہدایت اور گمراہی دونوں کا بیان ہو چکا ہے دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں فَمَنْ يَكْفُرُ بِالْتُوَاغُوتُ جس نے تواغوت کا انکار کیا تواغوت سے مراد وہ علماء نے اس کا خلاصہ نکالا ہے کہ کل رأس فی الدلال گمراہی کا ہر لیڈر خواہو انسانوں میں سے ہو جنات میں سے ہو وہ تواغوت ہے اور جو خواہش نفس آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے تو وہ بھی تمہارا تواغوت ہے وَيُؤْمِنْ بِاللَّهَ وَرَلَّهَ فَرِیْمَانْ لَائِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَسْقَى تو بے شک اس نے تام لیا مضبوط رسی کو الوسقہ مضبوط رسی یعنی یہ ٹھوٹ نہیں سکتی لَنْ فِسْوَامَ لَهَا جِسْكَا ٹھوٹنا نہیں ہے یعنی وہ ٹھوٹ نہیں سکتی البتہ یہ یاد رکھے کہ ٹھوٹ تو نہیں سکتی لیکن چھوٹ سکتی ہے تو اس کو چوڑنا نہیں ہے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللَّهُ سَمِيعٌ سُننے والا ہے علیم جاننے والا ہے اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ دوست ہے ولی ہے سرپرست ہے ان لوگوں کا آمنو جو ایمان لائے ہیں یخرجوہم انہیں نکالتا ہے مِنَ الظُّلُمَاتِ اندیروں سے الَنْ نُورِ رُوشنے کی طرف وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اولیاؤہم التواغوت ان کے سرپرست تواغوت ہے یخرجونہم تواغوت اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ان کو نکالتے ہیں مِنَ النُورِ رُوشنے سے اِلَ الظُّلُمَاتِ اندیروں کی طرف انہیں کفر کی طرف اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون اور آگ میں ہمیشہ رہیں گے عَلَمْ تَرَا آیتُو دیکھتا نہیں ہے تم نے دیکھا نہیں ہے اِلَى الَّذِي اس شخص کو حَاج جَ عِبْرَحِيمَ فِي رَبِّهِ جس نے عِبْرَحِيمَ علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں جگڑا کیا تھا اَنْ اَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ یہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی عِبْرَحِيمَ علیہ السلام کے باپ کا ذکر ہے اِذْ قَالَ عِبْرَحِيمُ جب کہتا عِبْرَحِيمَ علیہ السلام نے یہاں عِبْرَحِيمَ علیہ السلام کے باپ کا ذکر بھی آ رہا ہے لیکن یہ عِبْرَحِيم علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کا ذکر ہے جس کا نام نمرود آیا ہوا ہے کتابوں میں تو بادشاہ کے ساتھ جو ان کی بحث جاری تھی تو بادشاہ نے عِبْرَحِيم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں جگڑا کیا اور یہ جگڑا وہ اس لیے کر رہا تھا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی عِذْ قَالَ عِبْرَحِيمُ جب عِبْرَحِيم علیہ السلام نے اس کے سامنے اعلان کیا رَبِّيَ اللَّذِي میرا رب وہ ذات ہے يُحْيِّ وَيُمِيد جو زندہ کرتا ہے اور مار دیتا ہے زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے قَالَ اس نے کہا اَنَ اُحْيِّي وَأُمِيد میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں اس نے جلدی جلدی ایک شخص کو جو بے گناہ تھا اس کو قتل کر دیا اور جو واقعی واجب القتل تھا ان کے نزدیک اس کو چھوڑ دیا اس نے کہا یہ مر رہا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا وہ زندہ تھا اس کو مار دیا قَالَ عِبْرَحِيم تو عِبْرَحِيم علیہ السلام نے اس کے ساتھ دلیل دے دی عبراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِشَّمْس بے شک اللہ سورج کو نکال لاتا ہے مِنَ الْمَشْرِقِ مَشْرِقِ سے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِف تو مغرب سے نکال کلا فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْتُو حیران رہ گیا ششدر رہ گیا وہ شخص جس نے انکار کیا تھا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اب دیکھیں یہاں دوست تواغوت ہے تو اس نے یہ گمراہی کی طرف اس کو لے گی جو اللہ نے پہلے قائدہ بیان فرمایا اب آگے جس کا دوست اور سرپرست اللہ ہے تو اللہ کیسی روش نہیں ملاتا ہے اب دیکھیں اَوْكَ الَّذِي یا اس شخص کی طرح یعنی مثال مَرَّ عَلَى قَرِيَتٍ جو ایک گاؤن سے گزرہ تھا وہی خاویتن اور یہ اوندی گری پڑی تھی یہ بستی عَلَى عُرُوشِهَا اپنی چَتُم پر قَالَ تو اس نے کہا اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کو بعد موتها اس کی موت کے بعد یعنی جو اس کی رہنے والے پوت ہو گئے ہیں یہ بستی گر گئی ہے کہ ایسی زندہ ہوگی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ تو اللہ نے اس کو مار دیا اس کو موت دے دی مِئَتَعَا مِن سو سال یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے سو سال اس کو موت دے دی سُمَّ بَعْثَهُ پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا قَالَ اور پھر اللہ نے پوچھا کم لَبِسْتَ تم نے کتنا وقت گزارا قَالَ تو اس نے کہا لَبِسْتُ يَوْمًا او بَعْدَ يَوْمًا میں نے گزارا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ قَالَ اللہ نے فرمائے بَلَّ بِسْتَ مِئَتَ عَامٍ بَلْكِ تم نے سو سال گزارے ہے فَانْظُرُتُ اب دیکھو الَا تُعَامِكَ اب میری قدرت کی نشانات دیکھو کیسے میں رکھتا ہوں زندہ رکھتا ہوں کیسے ٹھیک رکھتا ہوں فرمائے اب تم دیکھو اپنے کھانے پینے کے سامان کو تُعَامِكَ کھانے کو وَشَرَابِكَ اور پینے کو لَمْ يَتَسَنَّ سو سال میں وہ معمولی سا بدبو بھی اس میں پیدا نہیں ہوا یعنی بدبودار نہیں ہوا وَنظُرُ الَا حِمَارِكَ اور اپنے گدے کو دیکھو اب دیکھو قوانین تبعی یہ اللہ کی اختیار میں ہے فطری قوانین نیچر پورا اللہ کی قبضے میں ہے جیسے وہ چاہے تو نیچر اللہ کی تابے ہیں اللہ نیچر کا تابے نہیں ہے وَنظُرُ الَا حِمَارِكَ اور تم دیکھو اپنے گدے کو وَلِنَجْعَلَكَ گدے کو دیکھو کہ وہ تو ظاہر بات ہے وہ چورا چورا ہو گیا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیتاً لِلنَّاس اور یہ اس لئے تاکہ ہم یعنی تم نے زندہ کیا تمہیں تاکہ بنا ہی تمہیں نشانی لوگوں کیلئے قیامت پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر وَنظُرُ الَلْعِزْوَام اور دیکھو ان ہڈیوں کو کیسے ہم ان کو اٹھاتے ہیں یہ جو پنجر پڑا ہوا ہے گدے کا سُمَّنَكْسُوْهَا لَحْمَا پھر ہم کیسے گوش پہناتے ہیں ان ہڈیوں کو فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ تو جب ان کے سامنے یہ مشاہدہ ہو گیا آنکھوں سے قالت اس نے کہا اعلمو میں جانتا ہوں آپ دیکھیں کہ علم مشاہدہ ہوا عزیر علیہ السلام کو اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے آپ دیکھیں اندیروں سے روشنی میں اللہ اس کو لے آیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رَبِّ اے میرے رب اَرِنِي مجھے دکھا كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَ تُو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے مجھے یہ بات یہ دکھا دے کہ مردوں کو تُو کیسے زندہ کرتا ہے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ کیا تمہیں یقین نہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے قَالَ بَلَا عبراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں وَلَكِلِّ يَتْمَئِنَّ قَلْبِي لیکن یہ اس لیے تاکہ میرے دل کو اتمینان حاصل ہو قَالَتُ اللہ نے فرمایا فَخُزْ أَرْبَعَةً مِّنَتْوَيْرِ فَخُزْ أَرْبَعَةً مِّنَتْوَيْرِ تم چار پرندے لے لو مختلف قسم کی فَصُرْهُنَّ تو پھر سُرْهُنَّ کی معنی یہ بھی ہے کہ ان کے اپنے ساتھ اپنے طرف مائل کرو انہیں اس نو رکھو تاکہ تمہارے ساتھ وہ عادی ہو جائے انس پیدا ہو پھر ان کے بعد ان کو زبا کرو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور پھر مختلف پہاڑوں پہ ان کے کچھ حصے رکھو یہ بیان فَصُرْهُنَّ تو ان کو اپنے ساتھ انس یعنی میلان پیدا کرو پھر اس کے بعد ان کو زبا کرو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دو سُم مجعل عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا پھر جب آپ فَصُرْهُنَّ اِلَئِكَ اپنے ساتھ مائل کرو اپنے ساتھ ان کو عادی بناو تاکہ تمہارے آواز پہ وہ آنا شروع کر دے اب پھر سُم مجعل عَلَى كُلِّ جَبَلٍ پھر ہر پہاڑ پر ان پہاڑ کی چھوٹی پر رکھو مِنْهُنَّ ان میں سے جزءًا ایک حصہ سُم مدعوهُنَّ پھر ان کو بلاؤ یہ آواز دے دو یعطینہ کا سعیہ تو یہ دوڑ کر تمہارے پاس آئیں گے وَعْلَمْ اور جان رکھو ان اللہ عزیز حکیم کہ بے شک اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے اب دیکھیں اللہ سر پرست ہے تو کیسی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے یہ اس بات کی مثال ہے جو اللہ نے پہلے اپنا ایک قانون اور قائدہ بیان فرمایا وَآخِرُ دَعَوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما کونے میں بھی بیٹے ہیں اے اللہ اس قرآن کو ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا انتباہ ہم دور دور رہنے والے کی حاجتوں کو پورا فرما مشکلات کو دور فرما اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَى آلَى خَيْرِ خَلْقِهِ محمدِ وَآلِهِ وَأَصْحَبِهِ اجْمَعِيد